ایڈا سونا چیرہ ایڈا خوبصورت بچہ ایڈا خوبصورت شہزادہ پیکر نور فرمونیہ نے میں سوچ دی پہیاں کہ انو میں جلدی جلدی لیکن اپنے قبیلے پہنچا اپنے دیرے پہنچا اپنے گھر جاما اور گھر والیاں نو جا کے دساں اور انہوں نو دکھاما زیارت کراما کہ ویکھو اللہ تعالیٰ نے میرے تکیڑا کرم عطا فرمایا ہے اللہ نے او پیکر نور عطا فرمایا ہے جیدے جاں کائن آج کوئی نہیں آیا اما حلیمہ سلام اللہ علیہہ آپ فرمونیہ نے کیونکہ آپ دے خواہن کچھ روایات اندر ہے کہ آپ دے نال سن اور کچھ روایتیں دست دیا نے کہ آپ نال نیسن آپ اپنے گھر تشریف فرماسن آمنہ پاک سلام اللہ علیہہ دی بارگائچ وی گاہ بگاہ انہ دینہ وید سیدہ حلیمہ حاضر اندیاں رہی ہیں اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہہ جو دو حلیمہ تشریف لے اندیاں سانا سیدہ آمنہ دی بارگائچ تو اس وقت سیدہ حلیمہ نو سامنے بٹھا کے سیدہ آمنہ نبی پاک دا ملاد بیان کر دیا یعنی سیدہ حلیمہ نو داست دیا سان کے حلیمہ جو دو نور دا پیکر میری گوچ تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ نے منو کیڑیاں کیڑیاں بشارتاں تا فرمایا کیڑے کیڑے میرے تے کرم ہوئے کیڑے کیڑے میرے تے فضل ہوئے آخر او وقت بھی آیا کہ حلیمہ فرموندیاں نے ایک دن میں سرکار نو لے کے نا تے راتہ وقت میں آرام کیتا تے میری اچانک آنکھو کھلی نا تے میں وکھے آپ میرے اردہ گرد اللہ تعالیٰ نے نور پیدا کر چھلے روشنیاں ہی روشنیاں نہیں نوری نورے زمین تو لے کے آسمان تک میرا اردہ گرد جیڑ ہے نہ ہو منور ہو یہاں پہ ہے حلیمہ فرموندیاں نے میں فٹا فٹا اپنے شور نو اٹھایا میں کیا ویک ہو تو انہوں میں کچھ نظر ہونڈا پہ ہے انہوں نے بھی ویک کیا کہا حلیمہ اے بڑا برکتاں والا بچہ ہی بڑیاں عزتاں تے بڑے شرف والا بیٹا ہی خبردار اے جو کچھ تینوں نظر آرہے ہیں نا اے کسے بندے اگے اے چیزاں بیان نہ کریں حلیمہ فرموندیاں نے میں پوچھا کہ انہوں بیان کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رضائی والد حلیمہ دے شوہر جنا دا نام حار سے کہن لگے کہ اے بچہ ہووے عیسائی تے یہودی اے دی آمد تے راضی نہیں اور وہ ڈھونڈ دے پہنے کدھرے مل جائے اے دی وجہ اے نبی بن کے آیا ہے رسول بن کے آیا ہے اے ختم نبوتہ تاجدار بن کے آیا ہے تے بالخصوص یہودی انہ دی کوشش تے کاوشے کدھرے سا انہوں مل جائے تے انہوں سے بچپن چی ختم کر دیجے سیدہ حلیمہ فرموندیاں نے میں کہت ہی کہ میں کسے نہ کوئی ایسی غالبات نہیں کرانگی آخروں دن آئے سیدہ حلیمہ سلام اللہ علیہ فرموندیاں نے میں نبی پاک نو لیکن آخری وار ارادہ کیتا کہ آخری وار نبی پاک دی والدہ دی بارگچ سلام کرا اجازت لما اور اپنی اسواری تے سوار ہوا کہ مکہ شریف تو نکل کے میں اپنے گھر قبیلہ بنوں ساد والسفر شروع کردوں اما امنہ سلام اللہ علیہ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھا کچھ ملاد بیان کیتا اور آخری وار سیدہ حلیمہ نے ارز کیتی منون اجازت دیو سات دن گزر گئے نہیں میں حضور نو لے کے اپنے قبیلے جاما اپنے گھر جاما لوگاں نو دکھا ما کہ رب دی رحمت کی سنو کہندے سیدہ حلیمہ سلام اللہ علیہہ فرمان دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنو میں سینے نہ لایا اپنی اسواری تے جدو اسوار ہوئی نا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنو اپنے سامنے اپنی گوڈیچ بٹھا لیا اپنے سامنے بٹھا لیا اپنی گوچ بٹھا لیا کہ حلیمہ پاک فرمان دیا نے جدو میں اسواری تے سوار ہوئی نا کہ میری اسواری جڑی بیمار سی لاچار سی جدے جسم میں جان نہیں سی ہڈیاں اچھ گودہ نہیں سی او چست چالاک تے تن دروست ہو گئی فرمان دیا نے کہ اپنی گردن اتے اٹھا کے انجل لگ دائے جو میں اسواری رب دا شکر پہی ادا کر دی سیدہ حلیمہ پرمان دیا نے اسواری دی 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 تے حضور اسوار نے اسواری آسمان والوے کے اللہ دا بولو نا اللہ دا شکر ادا کر دی پہی ہے اور زمین والمو کر کے رب دی بار گیچ سجدہ شکر ادا کر دی پہی ہے اللہ اکبر میں تھی عرض کرنگا جانورہ نوی پتہ چل گیا شرق مکان والا خاتم النبیین نبی آ گیا ہے شرق ختم کن والا خاتم النبیین نبی آ گیا ہے یہ ہی تے وجہ ہے جانورہ بھی اللہ دی بار گیچ سجدے کی تے میں کہ جا کے عرض کرنگا اس تو علاوہ بھی اور بھی واقعات نہیں جانورہ اللہ دا شکر ادا کی تا اللہ دی بار گیچ سجدے کی تے یا اللہ تیرا شکر اے او نبی اتا فرمایائی جن نے تیرے نال ساڑا تعرف کروا چھڑے یعنی حضور دی آمد تے شرق ختم ہو گیا بولو حضور دی آمد تے شرق ختم ہو گیا حلیمہ فرمونیاں نے انجل لگتا ہے جو میں میری اسواری نہ خوشیت رکس کر دی پہی اے ڈی خوش ہے جو میں رکس کر دی پہیے ہاتھ پیر زمین تے مار دیے فخر نالسدھ کچھا کر دیے شکر نالسجدے کر دیے آپ فرمونیاں نے اسی کعب شریف دے کولو لنگے تے کعبہ بھی نبی پاک وال جھک گیا اور حضور پر متوجہ ہو گیا پھر میری اسواری نے تین واری سجدہ کی تھا آپ فرمون دیانے سے گے وعد دے جانے او دائیاں جڑیاں میرے تو پہلے بچے لائے کے نکلیاں سن انہوں نے اسی کراس کیتا نا چو کہنے گے نہیں حلیمہ ذرا اپنی سواری دیاں واغاں کھیچنا اسواری تبدیل کر لیا اسواری تبدیل کر لیا اما حلیمہ فرمون دیاں نے میں تے جے نہیں بولی میری اسواری بول پہی میری اسواری بول پہی ویکھو کائنات دے نبی رحمتِ عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مادی آمد تے موقع تے موجزات دیکھو اللہ تعالی نے اسواری نو گدی نو سیدہ حلیمہ سلام اللہ علیہ حجر اسواری تے اسوار سن اسنو زبان اور قوتِ گویائی اتا فرمائی اور اج بولی جویں انسان انسانانا الگفتگو کر دینے انسان انسانانا الگفتگو کر دینے اور انہیں کیا کی جو تو نے کہا نہیں حلیمہ اسواری بدل نہیں حلیمہ ٹھہر جا اپنی اسواری دیا واگاں کھیچے انہوں ذرا آہستہ ٹور انہوں کنٹرول کر اللہ اکبر فرمونیہ نے اسواری بول پہی اور بول کے کہیں لگی دائیو اسواری نہیں بدلی میں اپنے مقدراتے ناز کر دی جانیا رکس کر دی جانیا اللہ دا شکر دا کر دی جانیا رب دی بارگیچ اور ادھار تشکر کرنیا کہ اللہ تعالی نے منو او اسوار تا فرمایا ہے جیڑا آدم علیہ السلام دی اولاد ویچ پوری نصر انسانی ویچ سب تو آلہ بھی ہے سب تو عرفہ بھی ہے سب تو عزت والا بھی ہے کس نے کیا علیمہ صلی اللہ علیہ حدیث سواری نے اس سواری نے یہ دیتے ہیں حضور سوار سن اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسبت جس چیز نہ لو جان دیئے اللہ تعالیٰ انہوں بھی انفرادیت تا فرما دی حضور علیہ نے نبوت فرمایا ایک موقع آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسواری تے تشریف فرما نہیں آئے لوگ قرآن پاک نہیں آیا تھا لب کے الٹ الٹ ترجمہ کر کے آپ نے امان مریدیاں تفسیرہ کر کے